اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی ربنا زدہ علماء اللہم فقہنا فی الدین آیت نمبر 145 سورہ علی عمران تک ہم نے پڑھا تھا ریکیپ کر لیتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّتَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ السَّعْبِرِينَ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤگے جبکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں اس سے پہلے تو تم موت یعنی شہادت کی عارضو کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو سو اب تو تم نے اس جنگ اس کو یعنی موت کو جنگ عہد میں بچہ شمع خود دیکھ لیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤگے اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا یعنی اسلام چھوڑ دے گا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور شکر گزاروں کو اللہ جلد ہی اچھا بدلہ دا کرے گا کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا موت کا وقت لکھا ہوا ہے جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے اور شکر گزاروں کو انقریب ہم جزا دیں گے آیت نمبر 146 کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا ان کو اللہ کی راہ میں جو مسائب درپیش ہوئے ان میں نہ تو انہوں نے ہمدھاری نہ کمزوری دکھائی اور نہ ہی کفر کے آگے سرنگو ہوئے ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے سابقا انبیاء علیہ السلام اور مجاہدین کی مثال دے کر اہل عہد کو ہدایت فرمائیے کہ اگر تمہیں وقتی طور پر شکست کا حادثہ پیش آ بھی گیا تھا تو اس وقت بے سبری یا بے دلی کم ظاہرہ کرنا ایمان والوں کا شیوہ نہیں تم سے پہلے لوگوں پر اس سے زیادہ سختیاں آئیں لیکن انہوں نے بے سبری اور بے دلی کا قطر مظاہرہ نہیں کیا نہ باطل کے آگے سرنگو ہوئے یہ خطاب دراصل کمزور ایمان والوں سے ہے جن میں کچھ تو ابو سفیان کی پناہ میں آنے کی بات سوچ رہے تھے اور کچھ ناؤذب اللہ ارتداد کے بارے میں سوچ رہے تھے ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بھی معاف فرما اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یعنی اہل ایمان کا بھروسہ محض سامان جنگ اور قوت کار یا اپنی ہی کارکردگی پر نہیں ہوتا بلکہ ساتھ ساتھ وہ میدان جنگ میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں اس سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے اور اپنی ثابت قدمی اور دشمن پر غالب آنے کی دعائیں مانگتے ہیں میدان بدر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے حضور دشمن پر فتح و نصرت کی دعاوں میں گزاری تھی ایسی ہی دعا تعلوت کے لشکر نے بھی کی تھی جس کا ذکر ہم تیچھے سورہ بکرہ آیت 250 میں پڑھ چکے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ثابت قدمی کی دعا مانگتے ہیں آیت 148 فَآتَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنِيَا تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُوْسِنِينَ اور ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب بھی دیا یعنی جو لوگ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے انہیں جو دنیا کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے دنیا کی زندگی کو ایک طرف رکھ کر وہ آخرت کی کامیابی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی ثواب دے گا اور ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے آیت نمبر 149 اے ایمان والو اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں یعنی اسلام سے پھیر دیں گے اور تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے غزو اہد میں چونکہ مسلمانوں کا کافی جانی نکسان ہو گیا اور بہت سے صحابہ زخمی بھی ہو گئے تھے تو مسلمانوں کے اس نکسان سے مشرقین یہود اور منافقین سب بہت خوش تھے اور مسلمانوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمانوں کو کبھی شکست نہ ہوتی اور نہ وہ خود بھی زخمی ہوتے نیز آئندہ بھی اگر جنگ ہوئی تو تمہارا یہی حشر ہوا تو اس سے یہ بہتر ہے کہ ابھی اپنا نقسان نفع نقسان سوچ لو کچھ مسلمانوں کو تانہ بھی دیتے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اگر تم ان کی باتوں میں آگئے تو یہ لوگ تمہیں اسی جاہلی دور کی طرف لوٹا دیں گے جس سے اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں اسلام کی ذریعے سے نکالا ہے نیز یہ کہ یہ لوگ کسی حال میں بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے اللہ پر بھروسہ رکھو اور ثابت قدم رہو وہی تمہارا سب سے اچھا مددگار ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا سر پرستہ ہے اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُ رُعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ وَمَأْوَا هُمُ النَّارَ وَبِهِ سَزْظَالِمِينَ انقریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لئے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد جب مشرقین نے گھیرہ ڈالا اور صحابہ اکرام نے نہایت جانبازی سے مشرقین کو منتشر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد کر کے نہایت خودانش مندی اور حربی مہارت سے نقشہ جنگ میں تبدیلی کی اور ثابت قدمی کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام سے فوراں جنگ کا نقشہ بدل گیا ابو صفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوج لے کر پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی اوپر سے صحابہ اکرام رسول اللہ عنہم نے پتھر برسائے لہٰذا وہ آگے نہ بڑھ سکا اس طرح شکرس خردہ مسلمان پھر سے برابری کی سطح پر آگے اور ابو صفیان کو ناکام واپس لوڑنا پڑا محبت خزائی کا کردار چونکہ یہ جنگ فیصلہ کو نہ تھی اور اسی حال میں ابو صفیان واپس چلا گیا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو صفیان واپس مڑ کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تاقب کا حکم دیا چنانچہ زخم خردہ اور غم زدہ مسلمانوں میں سے ستر آدمیوں کی ایک جماعت آقب کے لئے تیار ہو گئی یہ لوگ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے اور مدینہ سے آٹھ میل دور ہمراہ لحصت تک پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان بلکل دوست نکلا ابو صفیان جب مقام میں روحہ پر پہنچا تو اسے خیال آیا کہ کام تو نا تمام ہی رہ گیا لہذا واپس مدینہ چل کر دوبارہ حملہ کرنا چاہئے ان حالات میں اللہ تعالی کی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہوئی قبیلہ خزا کا رئیس مابد یہ قبیلہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا تہاں وہ مسلمانوں کا حلیف اور خیرخواہ ضرور تھا مسلمانوں کی شکست کی خبر سن کر دل جوئی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب اسے صورتحال معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کے بعد وہ ابو صفیان کے پاس گیا ابو صفیان نے اسے اپنا خیرخواہ سمجھ کر پلٹ کر مسلمان پر حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو مابد کہنے لگا میں ادھر ہی سے آ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر آپ لوگوں کے طاقب میں آ رہے ہیں اس لشکر میں وہ نوجوان بھی شامل ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اس مارکے میں شریک نہ ہو سکے تھے ابو صفیان نے جب یہ گفتگو سنی تو اس پر ایسا روپ تاری ہوا کہ اپنا ارادہ بدل دیا اور مکہ کی رالی پھر اسی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ انقریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روپ ڈال دیں گے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لئے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی ان کا ٹھکانہ دوزک ہے اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے تو مسلم مومن دلیر کیوں ہوتا ہے یعنی ان کا کیوں روپ پڑتا مشرکوں پر کہ مشرکوں کے مروب ہو جانے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وہ ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو مخلوق ہیں اور اپنا بھی نفع نقصان پر قادر نہیں تو دوسروں کی کیا مدد کر سکتے ہیں زہوفت طالب والمطوب یعنی کا معاملہ ہوتا ہے یعنی جو چاہنے والا ہے اور جسے چاہا جاتا ہے دونوں برابر ہوتے ہیں جبکہ مومن صرف ایک اللہ کا پرستار ہوتا ہے جو مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے اور اپنے بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے وشرتے کہ مومن اس کی اطاعت کرے اور اسی پر توقل کرے اللہ پر توقل اور تقدیرِ الٰہی کا عقیدہ اسے اللہ کے سوا باقی سب چیزوں سے بے خوف اور ندر بنا دیتا ہے تو آج کی آیات میں ہم نے وہی جو غزوہ اہد کی شکست تھی اس کا جو حوال تھے حال حوال کے اس کے بعد مسلمانوں کا کیا معاملہ تھا تو جو مسلمانوں نے کمزوری دکھائی اس کے اوپر یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو مومنوں کو کیسا بہادر ہونا چاہیے اور کس طرح سے جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور جہاد میں اگر کبھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو کس طرح سے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد دکھائی اور مسلمانوں کو جمع کیا اور کیسے اپنے دشمن کو روب کے ذریعے سے وہاں سے بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا تو اس طرح کے غزوات میں میں اور آپ تو شریک ہونے والے نہیں لیکن ہماری زندگیوں میں ایسے بہت سے حالات چلتے رہتے ہیں جن میں ہمیں سوچ سمجھ سے نپٹنا ہوتا ہے ہمیں یہ سارے غزوات اس لیے پڑھائی جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں آنے والے مشکلات کا بہترین طریقے سے حل نکال سکیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ مزینہ بزینہ تل ایمان اللہم ثبت بکلمہ لا علاہ الا اللہ اندل موتی آمین سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ